کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سیدہ حاجرہ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جاتے تو صبح براق پر سوار ہو کر ملک شام سے روانہ ہوتے دوپہر مکتہ میں آرام فرماتے اور رات کے وقت تک حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس پہنچ جایا کرتے جب اسماعیل علیہ السلام کام کاج کی عمر کو پہنچ گئے اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مل کر اپنے رب کی عبادت کریں گے اس کے حرم کی تعظیم کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو صبح کر رہے ہیں انہوں نے بیٹے سے کہا کہ یہ رسی اور چھری لو اور ہمارے ساتھ گھاٹی چلو تاکہ ہم گھر کے لیے لکڑیاں لائیں یہ ارادہ دیکھ کر شیطان نے کہا کہ اگر آج میں ابراہیم کے گھر والوں کو نہ بہکا سکا تو کبھی نہیں بہکا سکوں گا ایک آدمی کی صورت میں سیدہ حاجرہ کے پاس کیا اور بولا تمہیں پتا ہے ابراہیم بیٹے کو کہاں لے کے گئے ہیں ماں نے کہا گھاٹی دونوں لکڑیاں لینے گئے ہیں شیطان نے کہا خدا کی قسم وہ بیٹے کو زبا کرنے کے لیے لے گئے ہیں ماں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا وہ بیٹے کو بہت پیار کرتے ہیں شیطان نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے انہیں یہ حکم دیا ہے ماں نے کہا پھر تو انہیں اطاعت کرنی ہے بہتر ہے پھر بیٹے کے پاس پہنچا اور کہا اے بیٹے تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں کہا کہ ہم گھاٹی پر لکڑیاں چننے جا رہے ہیں شیطان نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ تمہیں زبا کرے گا انہوں نے پوچھا کیوں بولا کہ ان کا گمان ہے کہ ان کے رب نے یہ حکم دیا ہے اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر ان کو چاہیے کہ اپنے رب کی اطاعت کریں بیٹے کے انکار پر شیطان نے باپ کا رخ کیا اور بولا کہ شیخ کہاں کا ارادہ ہے حضرت نے فرمایا کہ میں ایک کام کے لیے گھاٹی جا رہا ہوں شیطان بولا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ شیطان نے تمہیں خواب میں آ کر بہکایا ہے کہ اپنے لڑکے کو قرمان کر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا اور فرمایا کہ خدا کے دشمن میرے پاس سے دور ہو جا میں اللہ کے حکم پر ضرور عمل کروں گا تین مقامات پر شیطان نے یکے بعد دیگرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھسلانے کی ناکام کوشش کی اور وہ جمرہ اقبا جمرہ وسطہ اور جمرہ کبرا ہیں تینوں مقامات پر حضرت نے اس کو ساتھ سنگریزیں مارے آج بھی مسلمان دوران حج اس سنت کو ادا کرتے ہیں سبیر نامی پہاڑ کی گھاٹی پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب سنایا اور کہا کہ سوچ کر بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے فرما بردار اور صابر بیٹے نے عرض کی کہ ابباجان آپ وہی کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے انشاءاللہ آپ مجھے سابرین میں سے پائیں گے ابن عصاق نے روایت کیا ہے کہ بیٹے نے کہا کہ میرے بندھن کس کر باندھنا تاکہ میں تڑپ نہ سکوں اور کپڑے میری طرف سے سمیٹے رکھنا ایسا نہ ہو میرا خون آپ کے کپڑوں پر لگے اور میرے عجر میں کمی ہو اور خون کو دیکھ کر میری ماں کہیں رنجیدہ نہ ہو اور مجھے زبا کرتے ہوئے پہلو کے بل نہیں بلکہ پیشانی کے بل لٹائیے کہ مجھے خطرہ ہے پدرانہ شفقت آپ کے دل میں رقت نہ پیدا کر دے چھوڑی تیزی سے میری گردن پر چلا دیجئے تاکہ میرے لئے دشواری نہ ہو کہ موت سخت چیز ہے جب میری ماں کے پاس جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور میری قمیز میری ماں کو دے دیں ان کو سبر آ جائے گا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت اسمائیل علیہ السلام پر سفید قمیز تھی آپ نے والد سے کہا کہ اسے اتار لیں کہ کفن کے لیے اور کوئی کپڑا آپ کے پاس نہیں ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے اللہ کریم کے حکم پر عمل کرنے میں تم میرے کیسے امدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو اسمائیل علیہ السلام کو اچھی طرح باندھ کر پیشانی کے بل لٹایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی تیز کی اور حلقوم پر چلا دی اللہ حرب العزت نے چھوڑی پلٹا دی ایک ندا کی گئی جسے قرآن نے یوں بیان کیا ہے اس وقت ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم شاباش ہے تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہم مخلصین کو ایسا ہی صلح دیا کرتے ہیں حقیقت میں یہ بڑا امتحان تھا موسیقی موسیقی